میں نے ساری چیزیں ٹرائی کی ہوئی ہیں صرف بھیل پوری نے ٹرائی کی ہوئی اس کا دیکھیں یہ گوش کو پہلے خجور کی پتے اس میں بیٹھتے ہیں پھر بوری میں رکھتے ہیں یہ بھائی ہمارا گوڑا کھانا شروع کر دی ہے اس نے گاس اس کو بوک لگی تھی پرانے گھر اس طرح کی ہوا کرتے تھے یہاں سے گزرنے کے لئے آپ کو لازمی نیچے ہونے کے لئے یہاں سے لوگ پیدل جاتے ہیں مناظر بہت خوبصورت پرانے زمانے کے پرنالے دیکھیں اسلام علیکم صبح بخیر آخری دن آج دبائی میں اور ہمارے ایک دوست آرہے ہیں وہ لے جانا چاہتے ہیں ایسی جگہوں پر دبائی میں جو جگہیں ہم نے نہیں دیکھی اور جو ایک نیچر کے قریب ہوں گی آپ کو پتہ ہے دبائی اپنی انفرسٹرکچر اور لیکچری لائف سٹائل اور ان چیزوں کے اندر مشہور ہیں اور میں نے کر لیا ہے چیک آؤٹ وہ پڑ ہے میرا پکایا سامان اسلام علیکم اسلام علیکم مرکاتو خواتین اور خواتین آرات اس ٹائم پر ہمیں ابو حمدان ناصر بھائی نے ہمیں جوائن کر لیا ہے اور ناصر بھائی ہم لوگ کہاں پر جا رہی ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جائیں گے انشاءاللہ حتی یہ دبائی کا ایک ٹاؤن ہے اور دبائی سٹی سے جو ہے دبائی کے انڈر ہی آتا ہے لیکن وہ دبائی سے ہے تقریباً کچھ ڈیٹھ گھٹا دور یہ بھائی عمارات روڈ ہے اس روڈ کا مجھے نہیں پتا تھا کہ کوئی ایسا روڈ بھی ہے جو بالکل سٹی سے باہر ہے دبائی کے اب سٹی جو ہے اس طرف ہے اور ہم لوگ بالکل سٹی کے ساتھ ساتھی باہر سے جا رہے ہیں اپنے راستے کی طرف دیکھیں بھائی یہ جو جھنڈا آپ کو نیچے لگ رہا ہے نا یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ کل کوئیت کا کوئی امیر وفات پا جائے تو اس کی وجہ سے یہ جھنڈا انہوں نے نیچے کیا ہے اس کے ساتھ ہی ساری ایک جھنٹی کے لیے اس ٹائم پہ جناب ہم لوگ پارکنگ میں پہنچ چکے ہیں صد حتہ کے پاس اور یہاں سے آپ کو اس طرح کی شیٹل لے کے جاتی ہے اوپر کیونکہ اوپر رش بہت زیادہ ہوتا ہے ویکنڈ میں بس اوکے عام دنوں میں آپ اپنی گاڑی سے پہنچ چلیں جی بھائی یہاں پر ہم لوگ پہنچ چکے ہیں حتہ ڈیم کے پاس اور یہاں پر آپ کو جیسے ہی آکے پہنچتے ہیں آپ کو ویکنڈ پہ اگر آتے ہیں تو بس کے ساتھ آتے ہیں اور بس آپ کو پیچھے تھوڑا سا اتارتی ہے اس کے بعد یہ ڈیم ہے نیچے ڈیم میں کافی ایکٹیوٹیز ہیں تو یہاں پر ڈیم میں بھی نیچے جا کر دیکھتے ہیں کیا سین ہے خاص طور پر یہاں پہ نے ایک بریج بنی ہوئی ہے تو یہ بریج صرف دکھانے کے لیے ہیں صرف دکھانے کے لیے بھائی یہاں پہ بھی انڈین فوٹ بھیلپوری دیکھتے ہیں کیسی ہے بھیلپوری میں نے ساری چیزیں ٹرائی کی ہوئی ہیں صرف بھیلپوری نے ٹرائی کی ہوئی تو وہ یہاں پہ نظر آگئے ہیں یہ بھی ایک یادگار دے گی نا کہ پلان جگہ پر جا کے پہلی بار میں نے بھیلپوری کھائی تھی ہے آپ نے بھی نہیں کھائی ہوگی بھیلپوری چلے ہم پاکستانیز جو ہے نا بمبی کے مشہور ڈش بھیلپوری نہیں کھائی ہوئی ہوتی ہم نے اکثر یہ ہے جناب بیلپوری پہلی بار یہاں سے آپ بھی دیکھیں بھائی یہ دیکھیں بھائی یہ اچھا یہ چاوال ہیں روست ہوئے ہوئے ساتھ میں انہوں نے مطر ڈالا ہوئے اور مونگ پھلی ہے اس میں اگر میں کوئی چیز غلط بتاؤں تو مجھے کریکٹ کر دینا بھائی کومنٹس میں پیاز وغیرہ بھی اس میں ڈالا ہوئے ہیں زبردست اچھا ہے لیکن جو گوشت کھانے والا ہے نا وہ صرف دو تیم چمچ کھائے گا وہ کہے گا مجھے گوشت چاہیے لیکن یہ سناک ہے ہاں یہ گھومتے بھیتے کھائیں آپ جناب اعلیٰ ہمارے بھائی ہمیں مل گئے ہیں کیا اس میں کرامی کیا ہے آپ کا بھائی وہ دوسرا گاڑی ہے دوسرا گاڑی دوسرا گاڑی ابھی یہ اپی گیسٹر چھتے دو تمہیں اور کوئر پوری بہنا ہے جانا سی یار میں نے نہیں سی باتا میں کیا اور ٹھک تھا کوئی نہیں ہے توڑا میرا نام شہباد ہے کتوں دیو زلہ چنگ زلہ چنگ کیا بات ہے تو بھائی بھیل پوری کھا کے وہاں پر ہم لوگوں نے ڈیم کے پاس آگئے ہیں ادھر گھوڑے کے پاس ہے ناصر بھائی اور ابھی ہورس رائیڈنگ کرنے والے ہیں یہاں پر انشاءاللہ ماحول ہوگا یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہیلومٹ آپ نے پہننا ہے تو اس وجہ سے میرے بال تو آج خراب ہوں گے اس کا مطلب ہے ہورس رائیڈنگ کے لئے ہم تیار ہوگئے ہیں اور ابھی ہورس آنے والا ہے آنے والا ہے آپ کو جانا پڑے گا مجھے جانا پڑے گا یہ کیسے خدمت ہوئی بھائی یہ ایک ہورس ہے اور باقی اندر اندر سارے گھوڑے کھڑے ہیں یہ آگیا بھائی ہے گھوڑا ہے گھوڑا ہے گھوڑا ہے بھائی پہلی بار بیٹھنا گھوڑا ہے یہ میں نے بچپند میں سیکھا تھا چلانا ہی یہ ریس ہے اس کی بھائی اس سے یہ چلتا ہے دیکھیں بھائی ہورس رائیڈ میں بیٹھ کے آپ یہاں پر یہ وادیاں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ آتے ہیں اور اس طرف بھی دیکھیں پورے کجور کے دراخت وغیرہ اور یہ ساری چیز ہیں بڑی خوبصورت بڑی مزیدار لگ رہی ہیں اور اس کو جناب یہ جو ٹانگ ہے نا ٹانگ اور اگر یہ رسی لیفٹ کی طرف سے کھینچیں گے تو لیفٹ جائے گا رائٹ کی طرف سے کھینچیں گے اور اس طرح کی جو نالیاں ہیں یہ خود ہی عبور کر لے گا آپ کو کوئی ٹانشن نہیں ہے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اتنا عقل ہے اس کا مطلب سمارٹ کار ہے اور اس کو زیادہ یہ کھینچ کر رکھیں گے تو یہ تنگ بھی ہوتا ہے کہتے ہیں اس کو ٹھلا چھوڑ میں تنگ ہو رہا ہوں تو یہ سین بھی ہے اس کا اور ساتھ ساتھ آپ نے درختوں سے بھی بچنا ہوتا ہے اوپر سے آکے کوئی درخت آپ کو لگ جائے جس طرح سے یہ ہے لگ سکتا ہے یہاں سے لوگ پیدل جاتے ہیں اور مناظر بے حد خوبصورت یہ بھائی ہمارا گوڑا یہ تو کھانا شروع کر دی ہے اس نے گاس اس کو بوک لگی تھی کچھ اچھی چیز مل گئی لیکن ابھی اس کو کہتے ہیں چل چل بھائی چل لیں یہ بھائی ہمیں پہاڑی کے ٹور کی طرف لے کے آگئے ہیں چلنج یہ ہارس رائیڈ کر لی مزہ آگیا بھائی زبرکست بھائی ایکسپیئرنس ابھی کہاں جا رہے ہیں ناصر بھائی؟ ابھی جائیں کہ انشاءاللہ ریسٹورنٹ ہے تنور نام کا تنور نام کا ریسٹورنٹ ہے تو جائیں کہ انشاءاللہ ان کی جو سپیشلیٹی ہے وہ گوشت چوبیس گھنٹیں دفن کر کے رکھتے ہیں تو آج کا جو گوشت ہے یہ انہوں نے کل رکھا ہے تو ابھی نکالا ہے انہوں نے اور کل کے لئے جو ابھی آج رکھتے ہیں آپ بھی گوشت خور ہیں پکے مجھے لگتے ہیں جتنی تعریفیں کر رہے ہیں نا آپ بندہ بی بی کی اتنی تعریفیں نہیں کرتا گوشت کی اور یہ جو تنور ہے جیسے کنوان ہی ہوتا اتنا بڑا یہ گوشت کو پہلے خجور کی جو پتے اس میں لپیٹتے ہیں پھر بوری میں رکھتے ہیں جو کپڑے کی بوری ہوتی ہے پھر یہ خجوروں کے پتے سے بوری ہوتی ہے پھر یہ بوری اس میں رکھتے ہیں اس کو جو سرائی کر کے تنور گرم ہوتا ہے اس میں پھینک دیتے ہیں اوپر سے بند کرتے ہیں پھر دوسرے دن نکالتے ہیں یہ شہد رکھا ہے دیسے گھیہ شہد یہ مجلس بھی ہے خالی یہ زبردست ہے مجلس ہے نا یہ واحد جوجہ صحیح یہ تو دہی ہے یہ شتہ چٹنی ریڈ چیلی سوس اور یہ دیسی گھیہ دیسی گھیہ ساتھ میں یہاں پر دیتے ہیں دیسی گھیہ چاہوڑ پر ڈال کے وہاں پر سعودی عربیہ میں دیسی گھیہ ڈال کے دیتے ہیں یہاں پر الگ دیتے ہیں یہ زیادہ اچھا ہے جس نے ڈالنا ہے جس نے نہ ڈالنا ہے یہ ہمارے پاس جرجیر آگئی اور اس طرف ہمارے پاس گرین چیلی لیمن یہ اوریجنل عربیان سیلیڈ ہے یہ جرجیر کو ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں جرجیر جرجیر کہتے ہیں جرجیر ہی کہتے ہیں یہ اس کا آج تک مجھے نہیں پتا چلا کہ یہ کیا کہتے ہیں ہماری زبان میں ابھی آپ لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی ایسے بھائی دوست ہوں گے جو جانتے ہوں گے یہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ پتہ کس چیز کا ہے جس کو فارمنگ کا ان چیزوں کا بتا ہے کومیٹس میں ضرور بتانا یہ کس چیز کا بتا ہے ہمیں جرجیر پتا ہے جو سعودیہ میں بلکہ پوری میٹلیسٹ میں جو لوگ بھی اپنا بچپان گزارا ہے ان کو جرجیر پتا ہے تو بھائی نے بتایا ہے کہ یہ جو گوشت ہے نا چوبیس گھنٹے اس کو تنور میں رہتے ہیں تنور میں پڑا رہتا ہے مطلب کھڑے میں اس کو رکھتے ہیں چوبیس گھنٹے اور اس میں بنتا ہے اس کے بعد جو چکن ہے اس کا نہیں پتا کہ کتنی دیر رہتی ہے لیکن تین چار گھنٹے تو رہتی اب آپ کو اس کو دکھاتے ہیں آپ لوگ بھی ڈائریکٹ کھاتے ہوں گے ہاں یہ اس کی تو کوئی ضرورت نہیں یہ ہاں بلکل یہ کام کرنا بھی نہیں کبھی یہ نہیں کرنا چاہیے چلیں بسم اللہ یہ دیکھیں جنابِ یہاں پہ ہمارے پاس انہوں نے اس طرف چنے رکھے ہوئے ہیں یہ ہماری چکن ہے ویڈ سکن اس کے اوپر سکن ہے اور یہاں پر ہمارے انین روست کی ہوئے انین ہیں اور یہ بڑے انٹرسٹنگ لگ رہے ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی نا یہ الگ طریقے کے ہونے والے ہیں یہ میری ایک فیوریٹ چیزوں میں سے ہے یہ تو مست ہے یہ اور جو سفید ہونے ہیں ہاں یہ تو مست ہے یہ ضروری ہے بھائی کا ذوق بالکل میرے جیسے ہیں اور یہ جو اس پلیٹ کا شہکار ہے خاص طور پر آپ کو انہوں نے یہ بوٹی دیئے اس کا دیکھیں دیکھیں ہوئے 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 کھورنے کا دل نہیں کرتا اس کو آپس رکھتی اور یہ اس طرف یہ دونوں بوٹی ہیں جو ہیں میری موسٹ فیوریٹ انہوں نے دیئے ہیں نصیب کی بات ہے تو بسم اللہ کریں زیادہ انتظار نہیں کروانا چاہئے کھانے کو اور یہ سادہ چاول میں پہلے ٹرائی کروں کیونکہ اس کا پورا ریویو دوں گا میں نے چاہتا کچھ بھی میس ہو اس میں سے مزیدار چاول اچھے بنے ہوئے ہیں خوشک نہیں ہے لیکن چاولوں کے اندر جوس نہیں ہے یہ جناب اللہ آیا دیسی گھی سامن اس کو کہتے ہیں اس کے ساتھ اب چنے جانے دیں یا چلو سادہ چاول ٹھیک ہے یہ دیسی گھی والے یہ ہے بھائی عرب کی خوراک دیسی گھی کی خوشبو آئی ہے یہ دیسی گھی بھی بکری یا گائک ہے یہ بکری ہے اور اب باری آگئی چکن کی بسم اللہ بہت زیادہ نارم ہے چکن بسم اللہ زبردست چکن اچھی ہے لیکن اب وہ شروع کرنے والے ہیں جس کا تھا انتظار اور یہ ہیں جناب ہمارے انین اس کے ساتھ رکھیں اور یہاں سے لئے گوشت تھوڑا سا دیکھیں اس کو دیکھیں گھلا ہوا کیسے یہ ہڈی کے اندر یہ لیں یہ ہڈی نکال دیں آپ دیکھیں کیا چیز ہے اور اندر سے کلر دیکھیں اس کا یار ناصر بھائی آپ کی کیا بات ہے آپ کے ذوق کی مجھے پتا ہے جو آتے ہیں نا مجھے پتا ہے کہ کیا بات ہے تو یہ آیا جناب انین کے ساتھ ہمارا گوشت اور اس کو بڑھائیں تھوڑے سے گوشت کو اور نیچے ڈیسی گھی جو ہے وہ چاولوں کے اوپر اور ریڈی لگا ہوا ہے یہ آیا ہمارا نبالہ خوبصورت سا جتنا اس میں گوشت اتنے ہی چاول اور ساتھ میں آنیاں بہت زبردست بلکل ڈیفرنٹ یہ مندی نہیں ہے بلکل یہ مندی نہیں ہے یہ تنوروالا گوشت ہے بلکل ڈیفرنٹ ہلکے سے آپ کو سپائسز فیل ہوتے ہیں اور نمک جو ہے وہ بلکل یعنی کہ میڈیوکر یا لیس نر میڈیوکر رکھا ہوئے ہیں بہت زبردست اور آپ کو ساتھ میں پیاز کا کرنچ ملتا ہے امیزنگ یہ اس طرف ریسٹرنٹ ہے اور اس طرف مسجد یہاں پر انشاءاللہ ہماری زہر اور اثر جمع و قصر ہوگی اور بہت سورت مسجد لگ رہی ہے یا اللہ یا اللہ ربی یا اللہ 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 یہ دیکھیں جنابی علیہ یہ اوپر پہاڑ کے مورچہ بنا ہوئے ہیں پرانے یہاں پر چار پانچ مورچے ہیں اس شہر میں اس طرح موزیم کے پاس ہیں اس طرف موزیم ہے ایڈر ریسٹرنٹ ہے اور ادھر آگے ایک سٹنگ اریہ وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں دیکھیں ادھر پرانے قسم کی مسجد ہے اوپر دروازہ ہے مسجد کا اس طرف امام کا گھر ہے سکن امام وہ لکھا ہوا ہے پائپ لائن ہے چشمہ ہے چشمہ ہے وہ دور سے آتا ہے یہ تو اندر لوگ ہیں ہواس آ رہی ہے یہ اس طرف اگر آپ آتے ہیں شریعہ پارک کی طرف تو یہ مچھلیاں بھی آپ کو یہاں پر نظر آتی ہیں اکیلے بھی لگے ہوئے ہیں تازہ تازہ یہ دیکھیں بھائی ہم لوگ اندر آگئے اوڑ ٹاؤن میں اور یہ پرانا ایک گھر یہ دیکھیں بھائی پرانے گھر جو ہیں اس طرح کی ہوا کرتے تھے اور دیکھیں چت لکڑی کی تھوڑی دیواریں ادھر پتہ نہیں لوگ رہتے تھے یہ جانور رکھتے تھے یہ جانوروں کا ویسے لگ رہا ہے یہ اندر سے اس طرح سے ہاں دو کمرے ہیں یہاں سے گزرنے کے لئے آپ کو لازمی یوں نیچے ہونا پڑتا ہے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آنے کے لئے لالٹین پرانے زمانے کے پرنالے لکڑی کا یہ ایک پرانا ویلیج ہے اور ابھی اس ویلیج کو ایک ہوتیل بنانے جا رہے ہیں وہ چاہتے ہیں لوگ اس چیز کو ایکسپرینس کریں کہ پرانے زمانے میں لوگ کس طریقے سے یہاں پر رہتے تھے تو پہلے یہاں پر ابھی ناصر بھائی بتا رہے تھے کہ یہاں پر پورا ایکسپرینس کرواتے تھے ہر چیز کا مطلب مارٹن لائف کس طرح سے ہوتی تھی کھانا کیسے بناتے تھے کھانا کیسے بناتے تھے کھاتے تھے کیسے اور کیا کیا کرتے تھے وہ سب کچھ انہوں نے ایکسپرین کیا ہوا تھا لیکن اب یہاں پر یہاں پر ایک ہوتیل بن رہا ہے ہوتیل بننے کے بعد پھر وہ پیسے لے کے بھٹائیں گے کیا کیسے ہوتا ہے خواتین و حضرات اس ٹائم پر ہم لوگ مکر رہے ہیں واپس دوبائی شہر کی طرف اور یہ اپنا حتیہ بھوم کے بڑا مزہ آیا خاص طور پر یہاں پر جو آپ کو نیچر ملتی ہے اس کو آپ بڑا زبردست انجوائے کرتے ہیں